السلام علیکم دوستو میں آپ کے دوست احمد اسمان اپنے یوٹیوب چینل انفا آن لائن میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو اپنے اس چینل پر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں یو اے میڈیکل کے بارے میں یو اے ویزے کے بارے میں اور اس کے علاوہ جتنے بھی یو اے کی ریلیٹڈ قانون ہوتے ہیں جو چینج ہوتے ہیں جو اپلیٹ ہوتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں آئے کے جو میری ویڈیو ہے اس میں میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کچھ یو اے کی نیو رولز کے بارے میں یو اے کی ویزا کے رولز کے بارے میں جیسا کہ دوستو آپ کو معلوم ہے کہ دو ہزار انیس کے لاسٹ لاسٹ میں بہت سارے ویزا کے قوانین ایسا شروع ہوئے یہاں پر ان کو لاغو کیا گیا ہے یو اے کے اندر پہلے آپ کو معلوم تھا کہ یو اے کا جو ویزا تھا وہ تین سال کا تھا بعد میں پھر انہوں نے دو ہزار گیارہ سے ویزا عام آدمی کے لیے دو سال کا کر دیا اور اس کے بعد دوستو ابھی دو ہزار انیس کے لاسٹ لاسٹ میں یعنی نومبر سے یہ سٹارٹ ہوا اور ابھی بقاعدہ اس کی کنفرمیشن بھی ہو چکی ہے کہ دسمبر میں اس چیز کو کنفرم کر دیا کہ ابھی آگے سے کوئی آدمی اگر چاہے گا تو اس کا گولڈن ویزا بھی لگ سکتا ہے گولڈن ویزا کیا ہے دوستو اس کی میں تمام ڈیٹیل آپ کو دوں گا اور اس کیلئے بقاعدہ سے ایک ویب سائیڈ بھی جاری کر دی گئی ہے اس ویب سائیڈ میں تمام ڈیٹیل موجود ہے آج آپ کے ساتھ میں جو ویڈیو شیئر کروں گا اور جو میں نیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ گلف نیوز کی ہے اور ساتھ میں دوستو وہ خلیج ٹائم کی ہے اور یہ دونوں ویب سائیڈ ایسی ہیں کہ ان کی جو بھی نیوز ہوتی ہے وہ بالکل انتھرٹنگ ہوتی ہے تو اس لئے آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ بہت ہی سپیشل ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گولڈن ویزا کتنے لمبے عرصے تک کے لئے ہوتا ہے اور اس میں آپ کے لئے کیا کیا بینیفٹس ہیں یا ابھی تک جن کا گولڈن ویزا لکھ چکا ہے وہ مجھ سے میری سوشل میڈیا کی جو لنکس ہیں انسٹرگرام پہ فیس بک میں مجھے ایڈ کر کے وہ میرے ساتھ اپنے ایکسپریئنس شیئر کر سکتے ہیں یا ویڈیو کے کومیٹ بکس میں آ کر مجھے کومیٹ بھی کر سکتے ہیں میں ان کے ساتھ رابطہ کروں گا اور میرے جتنی بھی سبسکرائبر ہیں ان کا ایکسپریئنس میں اپنے تمام سبسکرائبر کے ساتھ شیئر کروں گا اس تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ اس میں آپ کو اسی قصر کی معلوماتی اور مستقل ویڈیوز ملیں گی بریکر ہو کر میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکنس کو انیبل کرنے کے بعد آل ویڈیفیکیشن کو لازم پرس کیا کریں تاکہ میری جتنی بھی نیکس ویڈیوز ہیں وہ آپ تک برابر پہنچ جرہا ہے تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو شاید یہ بات پہلے سے معلوم ہو کہ یو آئی کے اندر نومبر سے گولڈن ویزی کا اجراج کیا گیا ہے اگر یہ معلوم نہیں ہے تو میں آج آپ کو اس کے بارے میں بتا دا ہوں کیونکہ ابھی بقاعدہ اس کے لیے ویب سائٹ جاری کر دی گئی ہے جس میں آپ اپنی اپلیکیشن دھر کر سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن کو ریجسٹر کر سکتے ہیں سبمیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو جو فیڈرل آثورٹی ہے ایڈنٹی کے لیے اور سٹیزنشپ کے لیے انہوں نے ایک ویب سائٹ لانچ کی ہے ویب سائٹ کے اندر دوستو آپ گولڈن ویزی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اپلیکیشن وہاں پر آپ اپنی اپلیکیشن اپنی فیملی کی اپلیکیشن دوستو یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی فرینڈ یہاں پر آئے اور آ کر آپ کے ساتھ پارٹنرشپ میں بزنس شروع کرے تو آپ اس کے لیے درحاظ دے سکتے ہیں اس کی جو ویب سائٹ ہے دوستو وہ بزنس گولڈن ویزی کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے آپ اس کو انٹرنیٹ میں جا کر سرچ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو ایک ٹیپر ملے گا وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے وہ فارم آپ نے فل کرنا ہے وہ فارم دوستو کیسا ہوگا اس کی ڈیٹیل کیا ہے وہ فارم کتنا لمبا ہے اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں کیا پروسس ہیں اس کے لیے میں انشاءاللہ ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا کیونکہ وہ فارم بہت بڑا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو فل کرنی پڑتی ہیں اگر آج میں اس ویڈیو میں اس فارم کو آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اس کے بارے میں فل بتاؤ تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس لیے آپ کا ٹائم بچاتے ہوئے میں یہاں پر صرف جو مین مین چیزیں ہیں وہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ شیئر کر رہا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نیوز ہے گلف نیوز ہے گلف کی نیوز دوستو زیادہ تر جو نیوز آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس میں کچھ نہ کچھ ڈاؤٹ ہوتے ہیں لیکن گلف کی نیوز ہوتی ہے یا خلیج ٹائم کی کوئی بھی نیوز آتی ہے وہ بالکل آثنٹک ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ آنکھیں بند کر کے بھی یقین کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر جو ویب سائٹ دی گئی ہے اس میں ساتھ میں یہ بھی بتایا جہا ہے کہ جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں وہ چیک کریں گے آپ کے جو اسٹیٹ ہیں اگر آپ اس قابل ہوئے تو آپ کی جو ویب سائٹ کے اندر دی گئی معلومات ہیں ان کو وہ چیک بھی کریں گے ہو سکتا ہے اس کے بارے میں وہ آپ کو کال کریں آپ کے گھر کے پاس جائیں آپ کو بلائیں بار خود وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ سرچنگ کریں گے اگر وہ ناکافی ہوئیں تو پھر آپ کے ساتھ وہ برائے راست ملاقات بھی کر سکتے ہیں اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس ویزے کے لیے یعنی گولڈن ویزے کے لیے اپلائی کریں تو ضروری ہے کہ آپ ہر طریقہ سے ہر لحاظ سے آپ تیار رہے اور آپ نے جو چیزیں بھی فل کی ہیں پیپر کے اندر اس فارم کے اندر وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک ہونے چاہیے ایسی نہ ہو کہ کوئی ایسی بات آ جائے جو آپ نے پیپر کے اوپر لکھی ہے وہ اور لکھی ہے اور جب وہ انویسٹیکیشن کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیں تو آپ بولنے کے ٹائم وہ چیزیں غلط بول دیں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علی محمد الشمسی چیئرمین آفیڈل آتھورٹی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو ویب سائیڈ ہے یا گولڈن ویزے کا جو اجراہ کیا گیا ہے یہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ جو بزنس آنر یہاں پر موجود ہے یا کوئی نئی سرویس شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان کو زیادہ وسیع تر مواقع ملے اور وہ زیادہ سے زیادہ یہاں پر اپنی انویسمنٹ کرے اپنی وہ جو یہاں پر انٹی رہائش ہے اس کو وہ اور زیادہ مطمئن رکھے اگر وہ چاہتے ہیں کہ لمبے عرصے تک یہاں پر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس ویزا کے لیے یعنی گولڈن ویزا کے لیے اپلائی کریں گولڈن ویزا کو اپلائی کرنے کا مقصد اگر بزنسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہے کہ دو سال تک پہلے ویزا کا اجرہ کیا جاتا تھا یعنی جو ویزا ہوتا تھا وہ دو سال کے لیے لگایا جاتا تھا کسی بھی خارجی آدمی کے لیے اور کچھ کچھ ویزے ایسی بھی تھے جو صرف ایک سال کے لیے لگایا جاتے تھے تو دوستو یہاں پر جو بزنسمنٹ ہوتے تھے وہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ ان کا ویزا دو سال کے بعد ختم ہو جاتا تھا ایک بزنس والے آدمی کے لیے دو سال کوئی لمبا عرصہ نہیں ہے تو دو سال کے بعد جب ان کا رینیو کا ٹائم آتا تھا تو وہ ادھر ادھر بیزی ہوتے تھے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کا اور اسٹے ہو جاتا تھا بعد میں ان کو فائن دے کر اپنا ویزا رینیو کروانا پڑتا تھا لیکن دوستو ابھی جن کا یہاں پر جو آثورٹی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی وہ اپنا ٹائم بھی بچا سکتے ہیں اگر وہ یہ گولڈن ویزا حاصل کر سکیں گے یعنی بہت ہی آسان شرائط ہیں لیکن ضروری ہے کہ وہ ہنڈر پرسنٹ سچ بتائیں اور جو چیزیں فارم میں پوچھی گئی ہیں جو فل کرنے والی ہیں وہ جو پوچھی گئی ہیں وہ بلکل سیم وہی وہ جو ان کی زندگی میں حقیقی زندگی میں ہیں تو دوستو انہوں نے یہ کہا کہ کوئی آدمی اگر فیملی کے لیے یہ ویزا اپلائی کرنا جاتا ہے یعنی گولڈن ویزا تو فیملی کے لیے بھی اپلائی کر سکتا ہے کوئی آدمی بزنس کے لیے کرنا جاتا ہے تو بزنس کے لیے بھی کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو کوئی سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو دوسری کنٹری سے یہاں پر یو اے کے اندر پڑھنے کے لیے آئے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر سٹوڈنٹ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فیسلیٹیز دی جاتی ہے تو ابھی ان کے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ بہت سارے یو اے کے اندر کیونکہ یو اے کا ابھی جو تعلیمی میار ہے وہ کافی بہتر ہے دوسری کنٹری سے تو اس وجہ سے انہوں نے یہ سہولت نکالی ہے کہ کوئی سٹوڈنٹ ایسی موجود ہیں جن کا جو کورس ہے وہ سٹارٹنگ میں ہے یعنی ان کو پانچ چھ سال یہاں پر لگتار اگر پڑھائی کرنا چاہیں گے تو لگتار پانچ چھ سال رکنا پڑے گا تو ان کے لیے بھی یہ سہولت دستیاب ہے کہ وہ بھی گولڈن ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور گولڈن ویزا کی جو میاد ہوگی دوستو یہ گولڈن کارڈ جس کو کہتے ہیں اس کی جو میاد ہوگی وہ پانچ سال کے لیے اور دس سال کے لیے ہے تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی گولڈن ویزا کے لیے اپلائی کریں تو آپ اس ویب سائیڈ میں جائیں ویب سائیڈ میں جا کر وہاں پر آپ چیک کریں کہ آیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ گولڈن ویزا کے لیے اپلائی کر سکیں کیونکہ دوستو گولڈن ویزا کا جو اجراء کیا گیا تھا وہ ٹونٹی ون میں کو جو ابھی ٹو ٹو ٹھاؤزن نائنٹین کا سال چل رہا ہے اس میں کیا گیا تھا لیکن اس کے بارے میں زیادہ لوگوں کو جانکاری نہیں تھی تو بہت سارے دوست یہ نہیں جانتے تھے بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے تو ان کا ابھی یہ کہنا ہے کہ یہ اس سال کے لاسٹ تک یعنی ٹھرٹی ون دسمبر تک چھہ ہزار اٹھ سو گولڈن ویزا وہ دی دی جائیں گے تو اگر آپ اس بارے میں خوش مند ہیں یا آپ کا کوئی ریلیٹر یا کوئی آپ کا ایسا فیملی ممبر یا کوئی دوست جو بزنس والا ہے بزنس مین ہے یو اے کے اندر بزنس کرنا چاہتا ہے یا پہلے سے موجود ہے اور بزنس کر رہا ہے تو اگر وہ چاہتے ہیں تو ابھی اس کے بارے میں معلومات لیں یہاں پر ویب سائٹ بھی میں دے چکا ہوں اگر آپ کسی اور ذریعہ سے معلومات لینا چاہتے ہیں تو وہاں جا کر آپ معلومات بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس چیز میں آپ انٹسٹڈ ہیں کیونکہ ابھی ان سال کے اندر انہوں نے چھ ہزار آٹھ سو آدمی کا کوٹا پورا کرنا ہے ہو سکتا ہے ان کا نمبر اس میں جلدی آ جائے تو اس لئے بہت سارے دوست جب یہ چاہتے ہیں کہ لمبے عرصے تک ایک کنری کے اندر سٹیک کرنا ہی ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ بار بار دو دو سال والا ویزہ لگانے سے ایک بار ہی گولڈن ویزہ لگا دیا جائے تاکہ ان کو گولڈن کارڈ مل جائے اور وہ آرام سے یہاں پر ان کا جو ٹائمنگ ہے جو موجودہ ٹائم ان کی جو ویزہ میں پہلے باقی ہوتی تھی تو آدمی کو ٹینشن پڑھ جاتی ہے کہ پھر ویزہ لگانا ہے ٹائم نکالنا ہے ویزہ کے لیے تو اس جنجٹ سے اس مسئیبہ سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اور ایک بار ہی وہ ویزہ لگا کر گولڈن کارڈ حاصل کر سکتے ہیں اور گولڈن ویزہ کی میاد پانچ اور دس سالیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ پانچ سال کے لیے ویزہ لگانا تو وہ پانچ سال کے لیے بھی لگا سکتے ہیں اگر ان کی قسمت میں ہوا نصیب میں ہوا اور وہ دس سال کے لیے ویزہ لگانا چاہتے ہیں تو دس سال بھی ویزہ لگا سکتے ہیں دوستو اور ویزہ لگانے کا مقصر صرف اتنا ہی ہے کہ ٹائمنگ بچانا ہے کیونکہ دوستو اس کے اندر جو فیز ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی کٹ فرمیشن نہیں ہے کہ اس کی فیز بھی آیا زیادہ کر دی گئی ہے یا جو ویزہ عام نارمل چل رہا تھا اس کی جیسی ہی فیز ہے لیکن جو ہی اس بارے میں آئے تو پلیز اس کو لائک ضرور کریں اور اب ویڈیو دہنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ